تبتیلی کی بات کرتے ہیں لاہوریوں چھٹی کا دن ہے گورنر ہاؤس گھوماؤ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے فیملیز کا گورنر ہاؤس کا رخ شہری شام چھائے بجے تک شناختی کارڈ دکھا کر سیر کر سکتے ہیں اسی پر مسید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے لاہورین کی نمائندے میہ امتیاز جو اس وقت وہاں پر موجود ہے جی میہ امتیاز بتائے گا شناختی کارڈ لے کر جانا لازمی ہے گورنر ہاؤس پنجاب کو خاص و عام کے لیے کھول دیا گیا ہے بڑی تعداد شہریوں کی یہاں پر سیر و تفریق کے لیے پہنچ چکی ہے طویل کتاریں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پر آنے والے ہیں شہری جو ہیں وہ مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر موجود بلڈنگ گورنر ہاؤس کی اس کے علاوہ پہاڑیاں ہیں یہاں پر ساتھ ساتھ جھیل ہے اور ایک چھوٹا سازو ہے تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لوگ فیملیز کے ساتھ ہیں بچوں کے ساتھ ہیں گپ شپ بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بتا دیجئے کیسا لگ رہا ہے حکومت کا کیسا انیشیٹیو ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے تبدیلی کا ایک سفر ہے اور فرس ٹائم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ عام عوام کے لیے حکومت نے اتنا بڑا انیشیٹیو لیا ہے اور دیفنیٹلی یہ پورے ملک کے لیے ایک تبدیلی کا سفر ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ سفر جاری رہے گا آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کیا کچھ دیکھے یہاں پر گورنر ہاؤس کے اندر آ کے سب چیزیں بہت اچھی ہیں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی یعنی کہ باہر تو ہم دیکھتے تھے لیکن اندر کیا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا جب سے ہم بڑے ہوئے ہم نے بلکہ ہمارے بڑوں نے بھی نہیں کبھی دیکھا تھا تو آج دیکھ کے پتا چلا ہے کہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہے اور اللہ تعالی اس کو اور کامیابیاں دے اور حکومت نے بہت اچھا حکومت کا یہ اچھا انیشیٹیو ہے حکومت اس کو تبدیل کر رہی ہے عام لوگوں کے لیے گورنر ہاؤس کو کھولا گیا ہے تو کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے عام پبلک آئی ہوئی ہے اور ہم لوگ تو بہت انجوائی کر رہے ہیں میں جو پتا سے لگا ہم صبح صبح آگے سارے کہ ہم لوگ بھی دیکھیں کہ کیا کچھ ہے اندر پہلے تو ہم صرف درو دیوار جو ہیں وہ دیکھ سکتے تھے لیکن اب اندر آ کے یہاں پر لوگ چیزیں دیکھ سکتے ہیں گورنر ہاؤس کو دیکھ سکتے ہیں کیسا ہے ہم لوگ گھوم کے آئے ہیں کافی ایکسٹرارڈری ہے اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پچھلے حکمران کس غربت میں اور قسم پرسی کی حالت میں یہاں پہ رہتے رہے ہیں تو یہ ایک عوامی قدم ہے عوامی حکومت کے ہونے کا ثبوت ہے اور اس سے عوام کا حکومت کے اوپر اعتماد بڑھے گا جو کہ پاکستان میں شروع سے عوام کا حکومت کے اوپر اعتماد کی کمی رہی ہے تو عمران خان صاحب کی کل والی بات کہ عوام اور حکومت ایک ہوں گے تو پھر ملک ترقی کی طرف آپ یہ بتا دیجئے آپ نے پورا ویزٹ کر لیا ہے کوئی چیزیں مزید بھی ہونی چاہیے یہاں پر جس طرح کینٹین نہیں ہے جو یہاں رہ رہے تھے ان کے حساب سے تو چیزیں صحیح ہیں ساری کانٹین اور یہ سب کچھ تب ہوگا جب عمران خان تو ابھی تک جو انہوں نے کہا ہے وہ پورا کیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا ابھی تک تو اچھا ہے یہ انیشیٹیو بہت اچھا ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہ خاصے خوش ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ گورنر ہاؤس کو کھول دیا گیا ہے یہاں پر لوگ گورنر ہاؤس کو دیکھ سکیں گے ان کے پارکس دیکھ سکیں گے بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں ان کو دیکھ سکیں گے اور پہلے تو صرف یہاں سے گزر کے باہر سے درو دیوار دیکھے جاتے تھے لیکن اب بڑی تعداد جو ہے وہ شہریوں کی وہ یہاں پر گورنر ہاؤس کو دیکھ لیا ہے بہت شکریہ میں یہ انتیاز تفصیل ان اپڈیٹ کے نکلیے